ہم نے جو اندولر شروع کیا ہے ملک میں جو بے ایمانی کی جا رہی ہے جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے چرنگا یاترہ کا اعلان کیا تھا اور آج مجھے بہت افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کا کوئی جلوس نکل رہا ہوتا دلی تک چاہے مارچ کرتا مجھے نہیں روکا جاتا کوئی روکنے کے لئے آگے نہیں آتا کیونکہ اگر میں مسلمانوں کا جلوس نکال کر چلتا تو ان کو ہندو مسلمان کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی نفرتیں بڑکانے میں بہت آسانی ہو جاتی لیکن میں دیش کی سمسیائے لے کر جو زمینی پرشانیاں ہیں عام آدمی کی جو دقتیں ہیں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں قتل کیے جا رہے ہیں اور خلاف قانون تمام کام ہو رہے ہیں سمویدھاند ہمارے دیش کا خطرے میں ہے منور سمرتی لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دیش کا ترنگا خطرے میں ہے بھگوہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے ترنگا یاترہ اپنے دیش پریم کی بھاونہ سے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا ہمیں زبردستی اس لیے روک دیا کہ ہم ایک ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان اور ایک ہاتھ میں ترنگا لے کر سڑک پر نکلنا چاہتے تھے دلی جانا چاہتے تھے یہ انہیں برداشت نہیں ہوا اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے جاتے تو ہمیں نہیں روکا جاتا لیکن دیش پریمی کی حیثیت سے دیشواسی کی حیثیت سے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیا ہے تمام زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود غیر قانونی طور پر مجھے روکا گیا ہے نرد کیا گیا ہے میں قانون کا پالن کرتا ہوں سمویدھان کا پالن کرتا ہوں میں نے اس وقت برداشت کر لیا ہے لیکن میں نے آندولن شروع کیا ہے جیسے انگریزوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی تمام ہندوستانیوں نے مل کے جنگ لڑی تھی اسی طرح ان کالے انگریزوں سے بھی نیجات حاصل کرنے کے لیے ہم نے آندولن شروع کر دیا ہے مشن ہمارے شروع ہو چکا ہے ابھی ہم نے آپ لوگوں کا احکامات کا پالن کر لیا لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ ہم آسائیوگ آندولن بھی شروع کر دیں جو قانونی ہمارے حقوق ہیں ان پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور سمدھان کی رکشہ کرنا ہر ناغریت کی ذمہ داری ہے میری بھی اترہی ذمہ داری ہے جتنی ڈی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے یا پردان منتری جی کی ذمہ داری ہے پردان منتری جی اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح نہیں نبھا رہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن ایک سمدھائے وشیش کے ایک درم وشیش کے وہ پردان منتری ہیں ہندوستان کے پردان منتری نہیں آئے اگر ہندوستان کے پردان منتری آئے تو سب کے ساتھ انہیں برابر کا سلوک کرنا چاہیے قاتلوں کی جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں ان کی حمایت کی جاتی ہے حکومت نے وشبندو پریشت اور بجرنگ دل جیسے سنگڑھنوں کو سرپرستی دے رکھی ہے تاکہ ملک میں افرط افری پھیلائے رہے دلیتوں کو دبوں کچھ لوگوں مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے اور یہ راج کرتے رہے ہماری مانگ یہ ہے اور اپنی اس مانگ پر ہم اڈگ ہیں کہ وشبندو پریشت اور بجرنگ دل پر جب تک پابندی نہیں لگائی جائے گی مولو مانے سر جیسے ہتھیاروں کو جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا ہمارا یہ آندولن انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک نقاب کے خلاف یہ لوگ کام کرتے رہیں گے ہندو مسلمان دنگے کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے تب تک ہمارا یہ آندولن جاری رہے گا اور اس میں میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ ہندوستان کے لوگتنٹر میں وشواس رکھنے والے اپنے دیش کے سمیدھان سے محبت کرنے والے اپنے دیش کے سرنگے سے محبت کرنے والے تمام لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں ابھی میں نے ان کے دباؤ میں نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دیش کے قانون کا پالن کرتا ہوں اس لیے میں نے اپنی پروگرام کو استحقیت کیا ہے لیکن یہ پروگرام انشاءاللہ کیا جائے گا اور ہمارے راشپتی سے ہمارے راشپتی سے ہمارے دیش کے راشپتی سے ملنے سے جو ہمیں زبردستی روکا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ راشپتی کے سنگیان میں زمینی جو حقیقت ہے وہ آئے ہم زمینی حقیقت سے افغت کرانا چاہتے ہیں اور اس کا ہمیں عدیقار ہے یہ جو دمن کیا جا رہا ہے دمن آتما کاروائی کی جا رہی ہے اس کا ویروض ہر ہندو مسلمان کو برابر سے کرنا چاہیے ورنہ آج مجھے دبایا گیا ہے آج مجھے روکا گیا ہے کل آپ کو بھی روکا جا سکتا ہے کل دلیتوں کو بھی روکا جا سکتا ہے باقی لوگوں کو بھی دیش سے پیار کرنے والے تمام لوگوں کو ایسی بے ایمان سرکار کے خلاص متحد ہونا چاہیے اور نریندر موڈی کی بے ایمانیوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ہم عظم کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے فیلحال روک دیا ہے لیکن یہ ہماری یادترہ جادی رہے گی دوکر صاحب کی بات کر رہے ہیں کس طرح کا آسیہیوگ آندولن آپ چھیڑنے والے ہیں میں نے کہا جب آسیہیوگ آندولن چھیڑے گے تو پوری سفسیل اس کی بتائیں گے ابھی آسیہیوگ کی بات نہیں ہوئی ہے آسیہیوگ آندولن چھیڑا جا سکتا ہے جو جو طریقے ہم نے انگریزوں سے غلامی سے دیجات حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے تھے سمویزان نے ان تمام طریقوں کا ہمیں ادھیکار دیا ہے ان کالے انگریزوں سے نفرت کی راجنیتی کرنے والوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے شانتی پور وقت ہمارا تمام کام ہوگا قانون ہم کسی بھی حالت میں اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے جو قانونی طریقہ ہے جو شانتی پور وقت طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقے اختیار کیا جائیں گے مانو صاحب کو نہیں لگتا کہ آپ قانون برستہ بگاڑنے کی بات کر رہے ہیں چکی جس طریقے سے اگر آپ کو گیاپنی دینا تھا تو آپ دھدگیارہ لوگ چلے جاتے لیکن آپ جب دیس کے مسلمانوں سے اپیر کرتے ہیں تو ایسے میں تو تمام بھیڑھ اٹھوٹے گی اور اس میں کچھ گلت لوگ بھی آسکتے ہیں جس سے آپ کی بھی چھوی خراب ہو سکتی ہے وہ دیس میں ننگا فساد کر سکتے ہیں بہت بہت سی آسرائیں نکلتی ہیں رسی آسرائیں نکلتی ہیں ان پر تو بابندی نہیں لگائی جاتی میرے نکلنے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تمام لوگ نکلیں اکھٹے ہو کر نکلیں ویلینٹائن ڈے پر لڑکوں اور لڑکیوں کو بارہ پیٹا جائے یہ بجرندل والے گھنڈے اور وشبندو پریشت والے گھنڈے آتنگ پھیلاتے رہے اس سے محل بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے ہمارے شانتی پور وقت یادرہ کرنے سے محل بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آج آپ کو روکا گیا وجہ کیا بتائی گئی حکومت سے کرنا چاہیے پریشت سے کرنا چاہیے وجہ صرف اذنی ہے کہ اچھی بات بے ایمانی کی مخالفت انہیں برداشت نہیں ہے کیونکہ اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے جو دھوکہ دے کر چھوٹ بول کر بے ایمانی کر کے ہمارے دیش کی ستہ پر قابض ہو گئے ہیں ہم اپنی راشپتی کو اپنی شکایت کرنے اگر جا رہے ہیں اس میں کسی کو کیا ذقت ہو سکتی ہے اور ان لوگوں نے مجھے روکا ہے جنہیں ذقت ہو سکتی ہے اب وہ دن کونسا ہے کونسا دن بیٹھائٹ کیا ہے میں راشپتی سے یہ آشا کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے ایک تو چونکہ وہ مہلہ ہیں ان کے ذل میں ہمدردی کا جذبہ باقیوں کی مقابلے زیادہ ہوگا ممتہ کا جذبہ ہوگا اور وہ سمویزنا کے ساتھ پوری ہمدردی کے ساتھ ہماری بات سنیں گے بھی اور مجھے یقین ہے کہ اس پر عمل بھی کریں گی اسی لیے مجھے روکا گیا ہے کہ میں اپنی راشپتی سکنا پہنچ سکنا